اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی ویڈیو کیوں بنائی تھی اس نے Q&A کی وہ تو سارا میں نے ریزن آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھے تو ڈسکرپشن باکس میں میں نے لنک دے دی ہوں وہاں جا کے ویڈیو دیکھ لینا کہ اس میڈم نے یہ Q&A کا ڈراما کیوں کی تھی اب بات کر لیتے ہیں سوالوں اور جوابوں کا جو یہ میڈم نے سوالوں کا جواب دیئے وہی وہی سارے اس نے کمنڈ پڑھی جو کہ اس کو پڑھنا تھا ٹھیک ہے میسے تو وہ سارے بھی آئے ہوئیں گے کہ تُنہیں جی جا کے ساتھ میں کیوں موقعلا کی تُنہیں اپنی بہن کے ساتھ اسے کیوں کی تُو بچوں کو گالیاں کیوں کھلواتی ہے تُو بچوں کے اوپر اٹیک کیوں کرواتی ہے تیرے سپورٹر مدینہ شریف کے اوپر بات کرتے تُو نماز کیوں نہیں پڑتی ہے تُو تلاوت کیوں نہیں کرتی ہے بچوں کا دھیان کیوں نہیں رکھتی ہے گھر کی رکھتی کے کام کیا کر اور اپنی ڈیلی کی ولاگنگ کیا کر اور روز روز مارکٹ جانا یہ سب کرنا بند کر دے یہ ساری چیزوں کے بھی اس کو کویسٹن گئے ہوئیں گے لیکن جاہر سی بات ہے وہ سب سے یہ پڑھیں گی نہیں اس نے وہی پڑھنا تھا جس کا اس کو جواب دینا تھا ایکچولی میں اس کو یہ سارے سوال ہے دوسروں سے نہیں اس کے مند سے ہی تھے جو اس نے لکھ کے رکھی ہوگی اور پھر ڈھونڈی ہوگی کہ یہ والے سوال کسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو میں کوئی بھی نام لے لے کہ خودی کروں گی اور خودی جواب بھی دے دوں گی پاگل عورت تو چلے اس بات کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں کہ اس کو کیا سوال آئے اور اس نے کیا جواب دی باقی سلمہ کی حسد میں کتنا مرتی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کے حسد میں اس کو یہ چیزیں اور آگے بھی کرنی ہے اس نے بولی ہے ابھی جتہ ہو سکیں گا جواب دوں گی باقی سب نیکس ٹائم پہ دوں گی مطلب یہ سلمہ کی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ کوپی کیے بینا رہ جائے سلمہ کیوں نے کر رہی ہے ڈیلی کر رہی ہے جتنے بھی میسیج وہ جواب دیتی ہے تو اس نے پورا ویڈیو بنا کے لے کے آگے کیوں نے کارے سپوٹروں کالک لگا لو اپنے موہ پہ تمہاری مالکین اتنا سی جو چینل تم لوگوں کو لگتے ہیں سلمہ کا اتنا سی چینل ہے اس کو کوپی کرتی ہے اور جو تم لوگ بولتے ہو نا آکے کہ نہیں نہیں سلمہ کوپی کرتی ہے تو سلمہ اس کے ہزبین کے ساتھ میں نہیں سوئی تھی یہ جا کے اس کے ہزبین کے ساتھ سوئی تھی تو کوپی کون کس کو کر رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اسے ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے سب سے پہلے انڈیا کی ٹکٹ کرواؤں گی تو پٹارا تیرا انشاءاللہ یہ سپنا ہے سپنا ہی بن کے رہ جائیں گا باقی بول کے وہاں پہ میٹ اپ رکھو آؤں گی تیری اوقات ہے تو یہاں پہ میٹ اپ کروائیں گی اور میٹ اپ کریں گی آکے تیرے گھٹیا اورت کو یہاں پہ لوگ ہیں میٹ اپ میں آکے تیرے موہ پہ کالک پوچ کے گھدے پہ بٹھائیں گے آئی بڑی انڈیا میں میٹ اپ رکھیں گی اوقات بگر کی اتنے بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں یہاں پہ وہ سب کچھ نہیں تو آئی بڑی چندی چوڑ لنڈے بجار کی یوٹیوبر یہاں پہ آکے میٹ اپ کریں گی اور تیرے چار سو چھتیت لوگ کھلی آ جائیں گے میٹ اپ میں بلیں گی کتنا پہ اور ملتا ہے نا مجھے انڈیا سے تجھے لوگ چپل سے ماریں گے جب تیرے مجھب میں ہے تیرے خاندان میں ہے دو شادی کا ریواز تو تُو کیوں روئی تھی یہ بول کے لوگ ماریں گے تیرے کو چپل سے آئی بڑی میٹ اپ رکھوں گی ماں کو کتنا کافی کرتی ہے سلمہ نے جب سے گاڑی چلا کہ بچے لوگ کو چھوڑ کے آئی ہے نا تب سے اس کے تمبو میں گھبرات چھوٹا ہے اور اس کے خود کے سپورٹر بھی اس کے پیچھے لگے کہ تُو کب کریں گی تُو کب کریں گی ڈرائیوینگ کی کلاسے کب پوری کریں گی کب اپنے بچوں کو لے کے اپنے فرض نہیں بانے اپنی جمعیداریاں نہیں بانے جائیں گی تو اس کو یہ سوال بھی آ گیا کہ ڈرائیوینگ کی کلاس کب کریں گی تو بول دی ابھی کلاس لے کے ہی بیٹھی ہوئی ہوں کل ویڈیو آئیں گا اس میں آپ کو دیکھنے ملیں گا اچھا مطلب سلمہ کو کافی کیے بینہ تیرا پیٹ نہیں برتا میڈم کو یہ جو کمنٹ آیا کہ پوزیٹیو کیسے رہتی ہو جو میں پوزیٹیو رہتی ہوں میں ہستی ہوں تو بچے بھی آ کے خوش ہوتے ہس بینڈ آ کے خوش ہوتے گھر میں بجورگ ہے وہ بھی خوش رہتے اور گھر میں کے بجورگ رہنے سے بھی پوزیٹیویٹی آتی ہے ہر چیز میں کیڑا نکالتی ہے شاپنگ بھی کر کے آتی ہے اس میں بھی یہ کیڑا نکالتی ہے یہ کلر پسند نہیں آیا یہ چینج کرواری ہوں وہ کرواری ہوں آئے دین یہ کسی نہ کسی کو ٹانٹ کرتی ہے آئے دین کسی نہ کسی کے لئے اسکریپے دے کے لوگوں کو ٹرول کرواتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے سن لو بھائی کسی کا ایک کمنٹ یا عورت سے برداشت نہیں ہوتا ہے آکے ان کو جواب دینے بیٹھ جاتی ہے اپنے خاندان والوں کو گندہ کرنے بیٹھ جاتی ہے اور یہ بولتی ہے یہ پوزیٹیو ہے کون کیا بھائی اس کو یہ کمنٹ کہ تم اتنا پوزیٹیو کیسے رہتی ہو دور فٹے مو تیرے آئی بڑی بجورگوں کی باتیں کرنے والی تو بجورگوں کا تنہے کیا حال کی ہے وہ ہم دیکھ رہے بھائی اس کے پیر میں کے گھر میں رہنے سے پوزیٹیو بیٹی آتی ہے مطلب کہ سوچ دیکھو اس کی بجورگوں کا اس نے جو حال کی اپنی ماں کو جو اس نے نوکرانی بنا کے رکھی ہے یہ بولتے ہوئے اس کو شرم نہیں آئی بجورگ کا گھر میں رہنا واہ 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 اس کو جو سوال آیا ہے کہ گھر بنانا کب سرو کرو گے تو بولیے کہ دیکھیں گے کریں گے میں کچھ اور بھی سوچ رہی ہوں اگر وہ میرا ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پھر ڈیریک گھر بنانا ہی سرو کریں گے میرا ڈریم ہاؤس ویسے تو اس کا ہر ایک چیز ڈریم ہی ہے کشمیر جانا ڈریم دوبائی جانا ڈریم یہ کپڑے پہننا ڈریم وہ کپڑے پہننا ڈریم یہ سوپنگ ڈریم وہ سوپنگ ڈریم ہر چیز میں اس کا ڈریم ہی تو رہتا ہے بھائی تو یہ گھر بھی اس کا ڈریم ہاؤس بننے مالا ہے لیکن اس نے بولی کہ ایک چیز میں کر رہی ہوں وہ ہو جائے تو وہ کیا کر رہی ہے آپ لوگ خود سوچو جس کے لیے اس نے یہ پلوٹ یہ وہ سب لیے ویڈیوز بنوائیے ہے نا یہ سارا کچھ کی ہے تو بھائی پہلے تو یہ ایک اثر کے نام پہ جرہ پیسے ویسے چھاپ لے اس کو کیش کروا لے وہ سارا کچھ کر لے اور یہ جو بول رہی ہے نا کہ میں کچھ کر رہی ہوں اس کے بات بنوائیں گے تو بھائی کراچی بھاگنے کی تیاری ہے باہر بھاگنے کی بھی تیاری ہے اب دیکھو دونوں میں سے کون سا کام کرتی ہے تو اس نے جو بولی ہے نا میں کچھ کر رہی ہوں یہ زیادہ دنیاں پہ ٹکنے والی نہیں ہے یہ کراچی واپس بھاگیں گے کیونکہ اس کے یار کراچی میں بھائی یہاں پہ اس کو کیا مجھا آ رہا ہوگا دیکھ لو کس طرح سے اس کو کیونے ویڈیو بنانی پڑھئے گونچو نہیں ہے تو کیا ویڈیو بنائیں گی یہ یہاں پہ تو اس کے لئے کراچی تو اس کو جانا ہی پڑھیں گا بکی ستارہ کے آسمان والی ویڈیو کا ابھی اس کو کمنٹ آ گیا میں نے بولی نا اس نے خود نہیں سارے کمنٹ کلک کے رکھیے یہ خودی جواب دے رہی ہے خودی سوال کر کے اب یہ بہانہ لیں گی کہ میں کراچی اس کے لئے جا رہی ہوں کہ مجھے ستارہ کے آسمان کی ویڈیو بھی بنانی ہے یہاں پہ کوئی ہے نہیں کوئی مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی ایکٹنگ کرنے والا یہ سارے بہانے بھائی ابھی سے تیار کر رہی ہے جاتے جاتے کچھ نہ کچھ تو بولیں گی نا خیر اس نے بولی کہ وہ ٹیم پہ میں نا بلوگنگ کر پا رہی تھی نا نیند پوری ہو رہی تھی تو وہ ٹیم پہ میں نے جو ستارہ کے آسمان کے ویڈیو کے لیے کہانی دھوکہ کہانی کے لیے جو میں اتنا لگی ہوئی تھی نا تو اس کے وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا نا بلوگنگ نا نیند تو سچ سچ کیوں نہیں بتاتی کہ وہ ٹیم پہ نا ایک تو تُو بینیش والا جو کانڈ کی تھی نا وہ تُو چھپا رہی تھی اس کے لیے وہاں پہ تُو ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہی تھی دوسرا اور تُو رات کے ٹیم پہ وکری کو بلاتی تھی ویڈیو بنانے کے لیے اور وکری کے ساتھ میں تیرے نادیج جو تعلقات چل رہے تھے نا اجگر کے ساتھ تو چار گھنٹے بٹھائی تھی وکری کے ساتھ میں تو آنڈ گھنٹے بٹھاتی تھی اس کے لیے تو وہ دھوکے والا اپیسوٹ چلا رہی تھی ٹھیک ہے اور اب جہیرتی بات ہے وہ سارے تیرا بینیش والا کانڈ بھی تیرے ایکسپوس ہو گیا اور وکری والا کانڈ بھی تیرے تیترے اببو نے پکڑ لیے تھے تو تجھے وہ بند کرنا پڑا تو سج سج بتا آ کے یہ سارے جھوٹے ڈرامے نہ کر کہ مجھے لکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے مجھے ویڈیو بنانے کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ ٹائم پہ تو تجھے بڑا ٹائم تھا لیمپ لے کے آ رہی ہے لائٹنگیں لا رہی ہے پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کر رہی ہے وہ ٹائم پہ لوگ تجھے بول رہے تھے کہ یہ ڈراما بند کر اپنی ولوگنگ کر ولوگنگ کر تو بول رہی تھی نہیں بہت اچھا ڈراما ہے آپ لوگ دیکھو بہت مجھا آئیں گا اب بول رہی ہے کہ لوگ کمینڈ کر رہے کہ وہ ڈراما شروع کرو کتی جھوٹی ہے اگر لوگ کمینڈ کرتے ڈراما شروع کرنے کے لیے تو وہ ٹائم پہ کیوں روکتے تیرے ہی سپورٹر تجھے کہ ڈراما بند کر اپنی ولوگنگ کر کیونکہ ولوگنگ تو کر نہیں سکتی تھی تو بین اس کے ساتھ میں گھر دیکھتے ڈھونتے پھر رہی تھی اور رات کو تجھے وکری کی جرورت تھی اس کے لیے ڈرامے کے ساتھ وکری کا یوز کر رہی تھی ڈرامے بعد جھوٹی عورت اب یہ کراچی جانے کے لیے ایک تو یہ ڈرامے کا یہ آر لے لیں گی دوسرا وکری کو کھانا ہے تو جاہر تھی بات ہے رات کو اس کو بلائیں گی اس کے ساتھ میں اس طرح کے ریتے بنانا ہے اس کو تو ڈرامے کے ہی بہانے بلائیں گی نا کہ لوگ کمینڈ کر رہے ہیں تو میں یہ سارا کچھ کر رہی ہوں اور پیچھے سے گند کریں گی بہت چالو ہے یہ اور بھائی جیسے کہ بتایا گیا ہے نا کہ ہم نے بتایا ہے کہ اس سے یہ سوال جرور ہوگا کہ بلائک ٹیم پہ کیوں نہیں آتے تو دیکھو والا سوال بھی اس کے پاس میں آئی گیا کہ بلائک ٹیم پہ کیوں نہیں آتے تو بول رہی ہے پہلے میں نے سب کو سائیڈ میں کر کے اپنے کام پہ فوکس کیا تھا میں نے کام کو سائیڈ میں کر کے سب پہ فوکس کر رہی ہوں اس کے لئے میرے بلائک ٹیم پہ نہیں آتے بھائی کس کے اوپر فوکس ہے تیرا نہ تو تجھے گھر کا کوئی کام ہے نہ تو بچوں کو دیکھتی ہے نہ بچوں کا تجھے کوئی لینا دینا ہے نہ ہزبینڈ کو تجھتی ہے تیرے اوپر کسی کی کوئی جمعہ داری نہیں ہے پھر کس کے اوپر فوکس کر رہی ہے سیدھے سے بتانا کہ تیرے کو تیرے یار کے اوپر پورا فوکس ہے دن رات تو اس کے ساتھ میں لگی رہتی ہے اس کے لئے تیرا دھیان بلکل بھی نہیں ہے ولوگنگ میں ولوگنگ تو پہلے اس کے لئے دھیان دیتی تھی کیونکہ تجھے ولوگنگ سے پیسہ آ رہا تھا اب تجھے کالا دھن آ رہا ہے ٹھیک ایک کالے پیسے آ رہا ہے اس کے لئے ولوگنگ میں تیرا انٹریس ختم ہوتا جا رہا ہے اور آئیس سے آئیس سے تو ولوگنگ چھوڑنا چاہتی ہے لیکن چھوڑ نہیں پا رہی ہے کیونکہ کالا دھن چھپانے کے لئے وائیڈ بیزنس دکھانا پڑتا ہے تو وائیڈ بیزنس تُنہیں وائیٹی کو بنا کے رکھی ہے اس کے لئے تُو مجبوری میں ویڈیو ڈالتی ہے صرف مارکٹ جانے کا ویڈیو اور ٹھوسنے کا ویڈیو تو یہ سب ڈرامے تو تُو کر مجھوٹ تو تُو بول مات اممہ پیچھے لگے رہتی ہے کہ ٹائم پہ کرو ٹائم پہ کرو اممہ کا بڑی کجلی ہے کہ ٹائم پہ بلوگنگ کر تاکہ پیسے آئے اممہ کی تو بھوکی نہیں ختم ہوتی اور پھر بعد میں اس نے چیلنج بھی لیتی میں نے چیلنج لیوں میں سو دن تلقے نہ بلوگنگ کروں گی ویڈیو ڈالوں گی اور نہ میں گیارہ بجے ہی ویڈیو ڈالوں گی تو پیٹارہ تیرا چیلنج تو ویسے ہی ٹوٹ گیا آئی بڑی تُو ٹائم پہ تُو نے ٹائم پہ کیا کیے کبھی تُو نے جندگی میں پرفیکٹ کوئی بھی کام کیے یہ گھٹیا کاموں کے علاوہ یہ گھٹیا جو گندے کام ہیں ان کے علاوہ کوئی کام تُو پرفیکٹ نہیں کیے تو یہ کام بھی تیرا کبھی بھی پرفیکٹ نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی آگے رہیں گا کیونکہ تُو گہر جمعے دار عورت ہے تُو ایک بھٹکتی ہوئی عورت ہے جس کی اوپر کوئی جمعے داری نہیں کوئی چیز کی فکر نہیں اس طرح کی تُو عورت ہے اور پھر تُجھے جلن ہو جاتی ہے سلمہ سے کہ اس کے بلوگ کیوں ٹیم پہ آ رہے ہیں کر نہ اس چیز میں کاپی کر نماز میں اس کو کاپی کر پردے میں کاپی کر نہ تُجھے وہ سب چیزوں میں کاپی نہیں کرنا ہے تُجھے بس حسد والی چیزوں میں کاپی کرنا ہے کہ کہاں سے سلمہ کی حسد کروں گھٹیا عورت باقی ایک بات تو آپ کو پتہ ہی ہے سلمہ کا یہ کھانی لے وے اس کی برائی نہ کر لے وے پھر بولتی ہے یہ پوزیٹیو عورت ہے یہ دیل میں جہر نہیں رکھتی ہے یہ دیل بہت صاف ہے اس کا اللہ پہ یقیدہ رکھتی ہے لیکن سلمہ کے لیے بولے بھی نہ اس کا پیٹ کا کھانا ہی نہیں آجم ہوتا کھاتی نہیں ہے جب تک کہ اس کا کہ آپ نے لائف میں ایسی کون سی گلتی کی تھی جس کا آپ کو پتہ ہوا ہے تو بول رہی ہے میں نے وہ گلتی کی تھی مدینہ جانے کی سوچو کتنی گھٹیا عورت ہے نا یہ نہ جاتی آئی بڑی گلتی کی تھی یہ نہیں بول رہی ہے کہ میں نے جیجہ کے ساتھ سونے کی گلتی کی تھی میں نے جیجہ کے ساتھ افیر کرنے کی گلتی کی تھی میں نے میری بہن کو دھوکہ دینے کی گلتی کی تھی وہ نہیں بول رہی ہے میں نے مدینہ جانے کی گلتی کی تھی بول رہی ہے سوچو اس کی سوچ کتنی گھٹیا ہے لوگ مرتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے لوگ بولتے ہیں وہاں پہ جا کے اللہ کرے ہم واپس ہی نہ آئے اللہ ہمیں وہاں پہ گلتی کی تھی دور فٹے مو تیرے اور اگلا سوال آیا آپ عمرہ پہ کب جاؤگے تو بہت جلدی جاؤں گی ہزبینڈ کے ساتھ جاؤں گی ارے تو نے عمرہ کر کے آنے کے بعد میں ایک تو عمرہ کا لحاظ نہیں رکھی دوسرا تو نے بولی کہ وہاں پہ جانے کے بعد میں میرا بہت نقصان ہوا تھا ابھی اسی ویڈیو میں تو بول رہی ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے بہت بڑی گلتی کی تھی پھر تو کس مو سے بول رہی ہے کہ میں جاؤں گی عمرہ پہ اللہ تیرے جیسے کو کبھی بھی نہ بولائے میں تو بولتی ہوں گھٹیا عورت اتنی سب بھنکس کر لیتی ہے لوگوں پہ ٹانٹ کر لیتی ہے لوگوں پہ اٹیک کر لیتی ہے اور پھر بعد میں بولتی ہے کہ میں وہ چیزیں پیچھے چھوڑ آئی ہوں لیکن ہاں افسوس ہے مجھے ارے کتنی جاہل عورت ہے کتنی دل میں جہر رکھنے والی عورت ہے تو تُو نے چھوڑی آج تک کہ وہ چیزوں کو آج بھی تیرے سپورٹر بیٹھ کے نا سلمہ کو ٹرول کرتے گندی گندی باتیں کرتے اور کرواری تُو خود ہے تو تُو یہ مد بول کہ میں نے چھوڑ دی ہوں سب چیزوں کو سلمہ سے تُو جتنا جلتی ہے نا اتنا میں نے دیکھی نہیں ہوا ایٹی پہ کہ کوئی کسی رشتے دار سے جلتا ہوگا اور تیری جلن ہے نا تجھے اسی طرح سے کھا جائیں گے اندر سے اسی جل جل کے بھون بھون کے نا تُو جنگی نکال سلمہ کو اور ازگر کو خود دیکھ کے نا اسی جلتی رہتو اور ایک بات کہ جنگی میں ہر کوئی گلتی کرتا ہے جنگی میں ہر کوئی گلتی کرتا ہے بول رہی ہے بھئی ایسی گلتیاں نہیں کرتے لوگ جیسی تُو نے کی تھی گلتی نہیں گناہ تھا وہ جان بچ کے جی جا کو تُو پیسہ لگا کے بلا کے اس کے ساتھ میں تُو گندے کام کر رہی ہے اور تُو بول رہی ہے گلتی ہے گلتی نہیں ہوتی ہے یہ گناہ ہوتا ہے اور آج تک کہ تو کرنے پہ تلیوی آج بھی تو سوچتی ہے کہ اسے بھی کر کے میں ازگر کو پالوں لیکن وہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ سوال بھی آیا پانچ سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہو تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کا بدنے سو جس میں اس کا دماغ لگے جس میں اس کو مجھا ہے تو بھئی تین سال تھے تو ہم ہی دیکھ رہے ہیں کہ تکو تو کوئی بھی چیز میں مجھا نہیں آتا ڈرائیونگ کرتی ہے چار دن میں 卡 سوٹی ہے پودو کے پیڑ کے پیچھے لگتی चار دن میں چھوڑتی ہے ترائیڈمیل لے کر ہے چار دن میں چھوڑتی ہے ڈرون کیمرال ہیچ بڑھ دے دیتی پٹارا باقی پٹارا جو سیلری کو لے کے بولتی ہے نا کہ سارا کھرچہ میں چلا رہی ہوں میرے سر پہ ہے میں چلا رہی ہوں تو یہ تو بولنا تو چھوڑی دے تیرے بچے جھوڑ بولتے ہیں تیرا ہزبینڈ جھوڑ بولتا ہے تیری ماں جھوڑ بولتی ہے پورے خاندان والے تیرا جھوڑ بولتے ہیں تیرے ہر جھوڑ کو لوگ چھپاتے ہیں مطلب کہ ٹوٹل ملا کے پورا خاندان مل کے تیرا چینل کو چلا رہا ہے تو اکیلے نہیں چلا رہی ہے ٹھیک ہے یہ جھوڑ میں تیرا پورا خاندان پورا گھر پورے بچے سب تیرا ساتھ دے رہے تو یہ کریڈٹ لینا بند کر دے کہ میں اکیلے ہے نا سارا کھرچہ چلا رہی ہوں میں سب کچھ لے کے چل رہی ہوں اگر یہ لوگوں نے مو کھول دیئے نا تو تیرا چینل کہیں کا نہیں رہے گا سمجھ آئی تو چینل تو تیرا چینل تو اکیلے نہیں چلا رہی ہے اور گونچو کا خود کا بھی خرچہ جو رہتا ہے نا وہ اپنی بیوی کا خرچہ خود کرتا ہے جو کہ اس نے خود نے مو سے بولا ہوا ہے کہ میری بیوی کا خرچہ میں کرتا ہوں کوئی اور نہیں کرتا ہے تو یہ تارا کریڈٹ لینا نا بند کر دے بڑی اچھے دل کی بنتی ہے نا تو جب آنتے ہیں نا یہ گند نکالتی ہے تو تیرا اچھا دل خود نجر آ جاتا ہے کہ تو کتنے اچھے دل کی ہے ٹھیک ہے بھئی اسے یہ سوال کیا کون ہے کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند مجھے جو بھی ملتا ہے نا میں کھا لیتی ہوں بول رہی ہے اور مجھے کھانے میں پسند ہے اس پیگڈی جو میں اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں چھتیس مرچیاں ڈال کے کیسے جو سائیڈ بزنس کا بولی ہے کہ پروسس چل رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو بلکل یہ بٹیک ڈال رہی ہے جس کے اندر ہی اپنے بھائی ندیم کو رکھیں گی اور یہ والی چیچ کا ہمیں تھوڑے دن پہلے سے پتہ چل گیا تھا آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا لائیو میں بات بھی ہوئی ہے تو یہ اس طرح سے مطلب جائر کر رہی ہے جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو بی بی سب کو پتہ ہے کہ تو کیا کیا کرتی ہے کرونا دھونا سیمپتی لینا یہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس کے اندر اس کو سوال آیا آپ اتی شرونک ایسے ہو تو ہمارے اوپر جب جمعیداریاں آتی ہے اور لوگ ہمیں چھوڑتے ہیں مطلب جو بھی یہ ڈرامے کرتی ہے نا میرے ساتھ میں تو بڑا جلوم ہو گیا ہے اور میں تو بڑی بیچاری ہوں اور وہ ٹیم پہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا نا تو وقت ہمیں شرونک بنا دیتا ہے جبکہ آپ لوگ دیکھ لو کہ ساپ نظر آتا ہے کہ سلما کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے آج کی تاریخ میں بھی کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ پورا خاندان ہے پھر بھی روتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی نہیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے رہے کتنے ڈرامے کریں گی پٹارہ اب تو تیرے بھی سپورٹروں کی آنکھیں کھلنے لگ گئی ہے بھرکی آپ اپنے لیے جواب دینے کیوں نہیں آتی تو خاموسی صاحب سے بیشت ریپلائی ہے سامنے اللہ پریشان ہو جائیں گا کہ یہ جواب کیوں نہیں دے رہی جبکہ ہر چیز کا جواب دینے آ جاتی ہے ہاں اتنی اتنی سی چیزوں کا بھی جواب دینے آ جاتی ہے ایک ایک کمنڈ کا جواب دینے جبکہ وہ تو اس کو کچھ بول بھی نہیں رہی ہے نام بھی نہیں لیتی ہے وہ ان کا لیکن اس کو اس کو ٹونٹ کرنا ہے اور پھر بلتی ہے میں خاموس رہتی ہوں اور جو چیزوں کا جواب تو نہیں دے سکتی وہ تو تیری عوقات نہیں ہے نا کہ تو آ کے جواب دے نا آوڈینس کو بتا کہ وہ آدمی کیوں تیری بیٹی کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس گھر کو جواب دے جو کہ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اتنی ساری تیری پروف آئے ان سب چیزوں کا جواب دے نہیں وہاں پہ بول دیں گی میں چھوپ رہتی ہوں میں خاموس رہتی ہوں اور فالتو چیزوں کے لیے ہیرا کے لیے اس کے اس کے لیے فورن جواب دینے آ جاتی ہے اگر اس کے سپورٹر بول دیں گے نا بھائی کے گھر پہ کیوں گئی بھائی کی سپورٹ کیوں کی ویڈیو کی ویڈیو میں کیوں دکھائی فورن لائب لگا کے جواب دینے آ جاتی ہے لیکن ان سب چیزوں کے لیے نا وہ بولتی ہے میں خاموش رہتی ہوں کیونکہ تیرے پاس کوئی جوابی نہیں ہے تیرا موں کالا ہے سمجھ آئی تو یہ سب بھرامے تو نا تو رہنے ہی دے آئی بڑی خاموش رہ کے صبر کرنے والی لو بھائی ہزبین کی انکم کا جب سوال آیا تو بولی میں تو چیک ہی نہیں کرتی ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی آتی ہے کیونکہ جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلی انکم آئی تھی تو اس نے آئی فون لیے اس سے اور اس کی انکم آتی ہی اسی کے بینک میں اور بول رہی ہے مجھے نہیں پتہ کہ اس کی کتنی انکم آتی ہے ارے کتنا جھوڑ بولیں گی پیٹارا تو بھائی ان کے سپورٹروں کے موں پہ پیٹارا نے خود نہیں ہی نا کھالک لگا دی جو کہ لوگ بول رہتے نا پیٹارا گھر لے رہی ہے پیٹارا خرچہ کر رہی ہے اس نے خود نے آ کے بول دی کہ میرے ہزبین خود ہی کر رہے اور جو لوگ گیت گا رہے تھے نا کہ اتنے پچیت لاکھ خرچہ کی فاطمہ کی شادی میں اپنے بھائی کا پوری شادی کا خرچہ اٹھائی تو دیکھ لو اس نے خود نہیں قبول کر لی کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں دی ہوں جتنا بھی خرچہ کرنا تھا میں نے اپنے ہاتھ سے کی اور وہ کہاں پہ کیوں اس نے ڈیکوریشن پہ جس کے اندر اس کا خود کا بلوگ بنانا تھا اس کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس نے کوئی خرچہ نہیں کیا کچھ خرچہ نہیں کیا تو یہ تم لوگوں کے موہ پہ نا کالیک ہے جو کہ تمہاری مالکین نے خود نے پوچھی ہے بھئی اللہ سے باتیں کرنے لی باتیں اس کی کہ میں کرتی ٹھیک مطلب اب نہیں کرتی ہوں اب مجھے جتنے پیسے جتنی بھی عیاشیاں چاہیے تھا نا وہ سب مل چکی ہے تو اب میں نے باتیں کرنا بند کر دی ہوں ارے پیٹارا بس کر دے یہ سب ہے نا اللہ کاٹ کھیلنا اور اچھی بننا نا بند کر دی پھر سے اینڈ میں اس نے سلمہ کا کھا لی کہ اس کو سوال آیا آپ اپنی سیسر بات کرتے ہو تو بھوری یہ نئی نئی جنہوں نے پلاننگ کر کے مجھے ختم کر دیا تھا ختم کر دیا تھا تو یہاں پہ کیسے بیٹھی ہے ڈوپٹے اتار اتار کے کیسے ناستی ہے سینے میں پائپ لگا لگا کے کیسے ناستی ہے تو تو ختم ہو گئی ہے نا تو اس کے ہے نا تو ٹانٹ مارے بینا اس کا کھائے بینا تو تیرے سے راہ نہیں جاتا ہے خود نے اس کی جندگی خراب کی اس کے ہزبین کے پاس میں جا کے سوئی اور نام اس کا لیتی ہے کہ اس نے مجھے ختم کر دیا تھا دور پٹے مو تیرے منوس عورت بکی شادی کو لے کے بھی اس نے بہت لیکچر دی کہ بچوں کو پسند کی شادی کرنا چاہیے ماباب کو بھی انوال ہونا چاہیے کیونکہ اس کو یاد آگیا کہ کل کو میں انوال ہوئی اور لوگوں نے بولا کہ آپ کیوں انوال ہو رہی ہو تو بچوں کو پسند کی کرنا چاہیے ورنہ بچے مطلب خوش نہیں رہتے جیسے کہ میری سوطن ہے اس کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے بچے دکھی ہوتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو کاؤسر کا اور سلمہ کا نام نہیں لیں گی تو اس کے تو ویڈیو ہی نہیں چلتے نا دیکھو ویڈیو پہ اس کو ویوز بھی آگیا کیوں کیونکہ کاؤسر اور سلمہ کو انوال کی اس نے یہی تو اس کی اوقات ہے تب ہی تو اس کو ویوز آتے خود کی پسند سے اس نے یار بھی بنائی تے سارے سب کے ساتھ سوئی بھی خود کی پسند سے شادی بھی خود کی پسند سے کی پھر یہاں پہ آکے بوری ہے کہ ماں باپ کو شادی نہیں کرنا چاہیے بچوں کی ان کے پسند سے شادی کروانا چاہیے تو بھائی تیرے پسند سے تجھے شادی کرنی تھی اور جو تُنہیں جو کچھ بھی کی تھی کالا کانڈی اور کالا کرنا وہی وجہ تھے تو تم لوگوں نے اپنے باپ کو ٹپکائے تھے اور تُو آکے بوری ہے کہ تیری پسند سے شادی نہیں ہوئی کتنی چھوٹی ہے نا پٹارا باقی اتنے یہ بات کو کلیر کرنے کی کوشش کی کہ وہ گھر ہمارا خود کا نہیں ہے وہ رینڈ کا گھر ہے تو بھائی پروف لگے ہوئے ہیں آپ لوگ جاؤ کمیونٹی پہ پروف دیکھو کہ وہ گھر سیل پہ لگا ہوا تھا نہ کہ رینڈ کے لیے لگا ہوا تھا تو کتنی بڑی جھوٹی ہے نا ہمیں اچھے سے پتا ہے اور پھر آکے بولتی ہے میں آپ سب سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی تیری سچ کب نکلتا ہے بھائی موں سے تو جھوٹ کا پتلا ہے صرف اور صرف تو جھوٹ ہی بولتی ہے تو یہ تو تُو بولی مات کہ میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی تو ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے تو بھائی یہ رہے اس کے Q&A کی گھٹیا ویڈیو جو کہ فلاپ تھی پوری طرح سے فلاپ تھی گھٹیا گھٹیا سوال اس کے ڈپلومیٹک جواب سلمہ کو اور کاؤسر کو انوال کرنا تھا کیونکہ views نہیں آرہے نا اور گونچو گیا ہوا ہے تو کیا ویڈیو بناتی اس کے لئے اس نے Q&A کی ویڈیو بنائی خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کے سلو کی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ